بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہم ہنڈر پرشنٹ تک جائے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی چیز کو بھی اگر چھوٹے سے ٹکڑے میں دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا پارٹ ہوتا ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کا ون پرشنٹ ہوتا ہے اور اگر اس سارے پرشنٹ کو ملا لیا جائے تو وہ ایک ہنڈر پرشنٹ بن جاتا ہے وہ جو چیز بنتی ہے اسی طرح ہماری انزائٹی ہے دپریشن ہے کوئی بھی چیز ہے ہمارا مائنڈ ہے اگر ہمارا مائنڈ ادھر ادھر ہمارے کنٹرول میں نہیں آرہا تو ہم نے اس کو کنٹرول سے کرنا ہے بدین ہنڈر ڈیز بسیکلی یہ جو فارمولا ہے یہ ہنڈر ڈیز پلاس بھی جا سکتا ہے اور ہنڈر ڈیز سے کم بھی جا سکتا ہے یہ آپ کے پر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سیلف کنٹرول پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنا سیلف کنٹرول بنانا کیسے ہے کیسے خود کو چینج کرنا ہے یہ فارمولا آپ کو ہلپ کرے گا مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ میری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو سمجھ سکیں چیزوں کو میکسیمم گین کر سکیں یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی کرتے رہنے سے ہوتی ہیں مشکل نہیں میں کہتا ان کو ناممکن نہیں کہتا ان کو مشکل انہیسنس کے یہ نہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہو سکتی ہے لیکن تھوڑی سی سٹریٹیجی جو آپ ابھی لگا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میرے مطابق کر لیں میں جو کہہ رہا ہوں ایک بار کر کے تو دیکھیں کیسے کریں یقین کے ساتھ کریں آج آپ نے میرے اس ون فر پرسنٹ فارمولے کو آج سے اپلائی کرنا ہے دیکھیں کامیاب ہونا انسان ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں میری اس بارے زندگی میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو لیکن اس تک جانے کے لیے آپ آج کی ڈیٹ میں کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا ایک معنی خیز بات ہے اب بھی ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اب بھی ہم اس کے پاس جانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو ون پرسنٹ ہوگا یہ ایک فارمولا ہوگا میں نے اس لیے کیا اس کو ون پرسنٹ وہ چیز ہے جو دیوائیڈ نہیں ہو سکے گی جو فردر نہیں ٹوٹ سکے گی میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک لوجک بھی سمجھاتا ہوں کہ میں جب انسائٹی اور دیپریشن میں سے نکر رہا تھا ایسی ہوتا تھا کچھ دن میں بہت اچھا رہتا تھا اور کچھ دن اچھا رہنے کے بعد ایک دم جو ڈاؤن فال آتا تھا میں اس کو کابو نہیں کر پاتا تھا خود کو سنبھال نہیں پاتا تھا میں یہی سمجھتا تھا کہ میں کبھی نہیں ٹھیک ہو سکے گا میں کبھی بھی اس چیز سے نکل نہیں پاؤں گا اگر فرض کریں میں بیس دنوں میں ٹونٹی پرشنٹ نکلاؤں تو ایک دن میری طبیعہ نہیں ٹھیک ہوئی تو جن دن میری طبیعہ نہیں ٹھیک تھی میں اس کو سمجھتا تھا کہ یار میں ٹونٹی پرشنٹ میں نکلاؤں میں سٹل اس زیرو پر آگئے ہوں سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ خدا نہ خانصہ جن دن طبیعہ نہیں بھی ٹھی اس دن بھی ہم نے جتنا گین کیا ہے اس کو رکھنے اور جو ون پرشنٹ ہے اس کو رکھنے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ دکھاتے رہنا ہے کہ یار میرے پاس کچھ ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں گے یقینا جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے گا وہی تو ان چیزوں سے نکل کر باہر آئے گا تو پہلی جو چیز ہے پہلی چیز سب سے پہلی چیز میں آپ کو کہوں گا کہ اپنی نیند اپنی نیند جو بھی نیند جس طرح کی بھی نیند ہے اس کو بہتر کرنے کی زیادہ نیند akin جلدی بیٹ پہ جانا ہے جلدی بیٹ سے اٹھ کر باک پہ جانا ہے یہ کام کرنا ہے ایک پرسنٹ اپنے آپ کو آج سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے زیادہ نی کرنی ہے ایسا نہیں اس کیا رات کو دو بجے سوتے ہو تو آج آپ نو بجے سو جاؤ گئے نہیں اگر آپ دو بجے سوتے ہو تو آپ دیڑھ بجے آج سونے کی کوشش کرو ایک بجے آج سونے کی کوشش کرو نیر ٹو کرو کہ اس کے نیئر نیئر کرو کہ تاکہ آپ کے اوپر ایک دم جو ہے نا وہ بوجھ نہ آئے ہمارا جو مائنڈ ہے نا ایک دم بوجھ کو ایکسیکٹ نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا آپ بوڈی بیلڈنگ کے لیے جاتے ہو ایک دم ایک دن بڑے وزن اٹھاتے ہو اگلے دن نہیں پھر آپ جاتے کتنے ہی اچھا ہوگا اگر بوڈی بیلڈنگ کے لیے جا رہے ہو جم کے لیے جا رہے ہو پہلے دن جاؤ آپ صرف کوشش کرو کہ یار آپ نے وہاں جانا ہے اور جا کے سب سے چھوٹا کام کرنا ہے وہ سب سے چھوٹا کام کیا ہوگا اب وہاں جا کے ایک پشپ بھی لگا کے آن سکتا تو جو سب سے چھوٹا کام ہے وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ کل پھر آپ جائیں اور جو سب سے بڑا کام آپ وہاں جا کے کر دیں گے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیں گا کہ نہیں بھائی کل بڑی انرجی لگی تھی نہیں بھائی کل بڑی تھکاوت ہوئی تھی نہیں بھائی کھل میں بڑا پین میں رہا تھا آج نیمہ جا رہا تو ون پرشنٹ آپ نے اپنی نید کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نو بجے بیٹھ پہ چلے جائیں گے تو دو بجے تک اگر آپ کو نید دھنا ہے تو کل آپ نو بجے بیٹھ پہ نہیں جہا سکیں گے آپ نے اگر دو بجے کا ٹائم ہے اس کو ڈیرڑ بجے کریں اس کو ایک بجے کریں ایک پرشنٹ آپ نے اس میں بہتری کرنے کی کوشش کرنی ہے کھانا کھانا بینا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتا میں کھانا کھاتا ہوں لیٹ کھاتا ہوں یا کھاتا ہی نہیں تو آج سے تھری میل آپ نے ڈیزائن کرنے ہیں تین ٹائم آپ نے کھانا ہے صبح کا کھانا آپ نے جلدی کھانا ہے دوپیر کا کھانا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زہر کی نماز کے بعد کھائیں جو کہ ایک سے ڈیٹھ بجے کے درمیان ہوتا ہے اور رات کا کھانا مغریب کی نماز کے بعد جو کہ آپ کا چھے بجے کے قریب بنتا ہے دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں اب یہ تین آپ کے فوڈ ہو گئے اب تین فوڈز کو حضم کرنے کے لیے یقیناً آپ کو وارک کرنی پڑے گی جو آپ کو فیزیکل ورک کرنا پڑا گا جو ہمارا تیسرا کام ہے وہ ہے فیزیکل ورک اب بھی آپ جتنا فیزیکل ورک کر رہے ہیں اس سے ایک پرسنٹ زیادہ کرنے کی کوشش کریں ایک پرسنٹ فرض کریں آپ کہتے ہیں جی میں دس منٹ ورک کر رہا تو دس منٹ کو آپ نے ایک پرسنٹ بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ کوشش کریں بارہ منٹ کریں پندرہ منٹ کریں بیس منٹ کریں جتنا میکسیمم آرام سے آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ بڑھا مہنگین کا ہوگا نہیں ڈالنا آپ نے اور ہر کھانے کے بعد ورک لازمن ہو آپ کی اب یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے اندر طاقت لائیں گے کیونکہ جو طاقتوار ہوتا ہے نا وہ زرہ سٹرونگ ہوتا ہے مینٹلی کہ وہ مینٹلی ڈیسیئرز کرنے کی پاور زیادہ رکھتا ہے اس کے در زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو خود میں ریزولو کر سکے خود میں ڈیزولو کر سکے خود میں سالو کر سکے تو جو ایک ویک پرسن ہوتا ہے نا اس میں ذرا تھوڑی سی کم یہ کپیسٹی ہوتی ہے آلدو کے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری انرجی کو سک کرتا ہے تو جب آپ اس کو فور دیتے رہیں گے تو یہ آپ کو اتنا زیادہ گمائے گا نہیں لیکن اگر آپ اس کو فروٹ نہیں دیں گے اگر آپ اس کو طاقت نہیں دیں گے انرجی نہیں دیں گے اس کو اندر سے اتنا کچھ نہیں ملے گا تو یہ آپ کو بہت گمائے گا تو خود کو پاور دیتے رہو تاکہ یہ پاور آپ کے دماغ کو ملتی رہے اب یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ نے فیزیکل سٹرنڈ کے لیے کرنے تھی ووک رننگ ایکسرسائز کھانا پینا بہتر کرنا اپنا اب مینٹل سٹرنڈ کے لیے جو آپ کو بہترین چیز ہے وہ ہے آپ کی میریٹیشن آپ کی لانگ بریتھنگ پورے دن میں آپ نے کوئی سے بھی پندرہ منٹ نکال لیں ان پندرہ منٹوں میں ضروری نہیں اور کمپلسری نہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک سپیسیفک ٹائم ہی سٹ کریں پورے دن میں پندرہ منٹ آپ نکال لیں اس پندرہ منٹ میں سے پانچ منٹ آپ لانگ بریتھنگ کریں with سمائلنگ فیس ناک سے سانس لیں مو سے چھوڑ دیں پھر اگر ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں فائیف منٹ چیئے کر لیں اور ٹی منٹ سمپل میریٹیشن کریں آنکھیں بند کریں چہرہ مسکراتا آپ کا اور یہاں دیکھتے رہے آپ کے فور ہیٹ پہ دیکھتے رہے سمپل میریٹیشن پہ میری اور بھی ویڈیوز ملی ہوئے ہیں آپ مزید ڈیٹیلز کے لیے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں پورے دن میں ایک بار سورہ رحمان لازمان سن ہوتا نہیں تھا تو جب میں نے سننا شروع کی نا لٹل لے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ کے مائنڈ کے سکون کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آپ مسلم ہے نون مسلم ہے جو بھی آپ کا ریلیجن ہے لیکن آپ سورہ رحمان کو سنائیں آپ کو بہت کام کرے گی بہت ریلیکس کرے گی آپ کے مائنڈ کو ایسے جھوڑ کے رکھ دے گی نا کہ آپ جو بھی ناشکریوں میں پڑے ہوئے نا اور آپ شکر گزاری کی طرف آ جائیں گے آپ اپنے آپ کو ایک مقام پہ لے آئیں گے جس مقام پہ پیس ہوگا سپیرچالٹی جو ہے نا یار یہ بہت بڑا پیس ہے اس پیس کو اپنے اپنے در محسوس کرنا ہے اور یہ محسوس کرنے کا نام ہے یہ دکھانے کا نام نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ نظر نہیں آتی یہ چیزیں اندر سے محسوس ہوتی ہیں ایک اس کے علاوہ ایک چیز اپنی پرابلمز ساری جو پرابلمز ہیں ان کو لکھ لیں ان پرابلمز کو لکھیں لیکن یہ لکھنے کا کام آپ نے تھوڑا سا چینج آپ تھنکنگ روم میں جا کے کرنا ہے ایک ایسا روم جو آپ نے تھنکنگ روم دیا ہے یا تھنکنگ پلیس ایک ایسی پلیس جس کو آپ نے سوچنے کا نام دیا ہے کہ جہاں بیٹھ کے صرف سوچتے ہیں اس جگہ پہ جائیں کوپی لیں پیل لیں اپنی ساری پرابلمز لکھیں اور ان پرابلمز کے اوپر تین چار خانے نیچے چھوڑ دیں اب فرض کریں آپ کے سامنے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہو آپ یہ ٹیبل ہے آپ کا یہ آپ بیٹھے ہو اور آپ کے سامنے بھی ایک چیر لکھی ہے یہاں آپ نے پرابلمز لکھی ہے اس کو ٹرن کریں یہاں جا کے بیٹھ جائیں اب یہاں سلوشن لکھیں اس کے پیچھے کے لوجک ہے بسیکلی ہم جو میں ابھی میں ہوں میری جتنی بھی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا سلوشن میرے پاس ہے لیکن کس فارم میں ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اپنی پرابلمز سے الگ کر کے ایک دوسرے بندے کی جگہ رکھ کے دیکھتا ہوں مطلب ایسا سیکنڈ پرسن دیکھتا ہوں تو جب میں ایسا سیکنڈ پرسن وہاں جا کے دیکھوں گا کہ ہاں بھائی یہ کامران کی پرابلمز ہیں اور جو وہاں بیٹھا ہے وہ کوئی سلمان ہے ادنان ہے جو بھی اس کا نام ہے وہ میری پرابلمز کو سالو کر رہا تو وہ دیکھئے کہ آپ کے پرابلمز کے بڑے بہترین حل نکال دے گا اور ایک چیز یار ہمیشہ یاد رکھنا پرابلمز ہمیشہ سالو ہوتی ہیں سالو کرنے سے اگر آپ ان کو سالو نہیں کرو گے تو یہ کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتی مطلب ایسا نہیں کہ فرض کریں آپ کے اوپر کوئی پرابلم آگئی آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور آپ سو گئے اور آپ کا آجی سب ٹھیک ہو جائے گا سب نہیں ٹھیک ہوگا جب تک آپ اسے ٹھیک نہیں کرتے جب تک آپ اسے ریزول نہیں کرتے you need to invest your maximum to resolve your problems ان کو آپ نے ریزول کرنا ہے اور اپنے اپنا ایک وارئیر کرو یار ایک وارئیر نیچر بناو کہ میں پرابلم سے نہیں چٹھتا کوئی سے بھی بڑی سے بڑی پرابلم ہوگی تو آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی نمبر ایک چیز جو فارمولا ہے جو میجیکل فارمولا ہے جو ویلیس کیریئر کا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سے بڑی سے بڑی پرابلم آئے نا آپ اس پرابلم کو نمبر ایک چیز برے سے برا کیا ہوگا نمبر دو جو برے سے برا ہوگا میں تیار ہوں اس کے لیے نمبر تین اس برے سے برے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ تین چیزیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ بڑی سے بڑی پرابلم کو یہ میری ایک ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ مسکر آ کے دیکھنا شروع کرتے ہیں مسکرانا شروع ہو جائے ہو گیا تو کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب ایک پر جب مسکرائیں گے تو آپ جو ایک سٹریس کے ہارمونز جو نکل لیے آپ کی بڑی سے وہ نکلنا کم ہو جائے گی آپ ریلیکس ہوں گے اور ریلیکس ہو کے آپ نے نیوٹیس کیا ہوا کہ جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ہم ریلیکس ہو کے ان کا سلوشن اچھے سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو اچھے سے فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے سلوشن ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ریلیکس ہو خود کو کام کریں آپ خود کو ریلیکس رکھیں یہ جو ریلیکسیشن ہے نا یہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ کوئی بڑی سے بڑی پرابلمز آپ کو توڑ نہیں سکتی جب تک آپ خود خود کو نہیں توڑیں گے جب آپ خود خود کو ماریں گے نا تو پھر پر پرابلم تو آپ کو مارنے کے لیے آئی ہے وہ تو آپ کو گرانے کے لیے آئی ہے وہ تو آپ کو ہرانے کے لیے آئی ہے اگر آپ خود ہی خود کو ہرانا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ پرابلم کے ساتھی ہوئے اپنے دوستوں نہ ہوئے تو اپنا دوست بنیں اپنے آپ پہ کام کریں اپنے ہم سے کہیں آگی ہے پرابلم اوگے ویلکم میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا آؤ نا یار آؤ نا یار آؤ آؤ نا یار آؤ ہمارے پاس آؤ آؤ ادھر چائے پھلائے تم کو آؤ اب ہم اس پرابلم کا سلوشن نکالے گا وہ پرابلم خود آپ کو چیک چیک کے کہے گی یار اس کا سلوشن یہ ہے تم اس طرف جاؤ پرابلم کو فرینڈلی ٹریٹ کرو یار ان سے ڈرو نہیں ڈرو گے تو ڈراتی رہے گی ان کو فیس کرو پرابلم کو فیس کرنے سے ان سے بات کرنے سے ڈائلوگس کرنے سے فیئر سے ڈائلوگس کرنے تھے آپ کے سارے فیئر ریزول ہو جاتے ہیں چیزیں بہترین ہو جاتی ہیں چیزیں بہترین کرنے سے ہوتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا یار اگر آپ تم سمجھو کہ ہمیں ہی سب ہو جاتا ہے ہمیں ہی نہیں ہوتا بڑا وقت لگتا ہے بڑی چیزیں لگتے ہیں بڑی ایفرٹز لگتے ہیں چیزوں کو بنانے کے لیے مٹانے چیزیں بڑی آسان ہیں بنانے چیزیں بڑی مشکل ہیں بنانے میں اصل وقت لگتا ہے مٹانے میں تو کچھ بھی وقت نہیں لگتا ہے اب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد جو اصل اس ون پرسنٹ فارمولے کی روح ہے وہ روح یہ ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگوں ایک آپ نے ڈائری کا ریج کرنا ہے کوشش کریں کہ ڈائری برینڈ نیو ہو آپ کو کونشیسلی یہ کہنا ہے کہ آج سے میری لائف سٹارٹ ہے اس سے پہلے جو لائف تھی جیسی لائف تھی وہ پیچھے جا رہی ہے اب نئی لائف آگے آ رہی ہے یہ جو نئی لائف کا کونسپٹ ہے نا یہ وہ لائف ہوگی کہ جس میں آپ اپنے کینگ ہیں آپ اپنی لائف کے بادشاہ ہیں آپ اپنی لائف کے اچھے اور برے کے رسپونسبل ہیں آپ اپنی لائف کو اچھے سے برا اور برے سے اچھا بنانے کا ہنر رکھتے ہیں آپ خود کے ماسٹر ہوگئے ہیں اس کے لیے جو بیسیک سٹیپ ہے وہ ہم نے سارے فولو کر دی ہیں اب جو ایک بہت بڑا جو سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے کانشیسلی اور سب کانشیسلی دونوں پاورز کو یوٹلائز کرتے ہوئے نا اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آج کی ڈیٹ میں نا ایک پرسنٹ اپنی پرابلمز کا ماسٹر ہوگیا میں نے ایک پرسنٹ آج کی ڈیٹ میں اپنی پرابلمز کو ہرا دیا آج کی ڈیٹ میں میں ایک پرسنٹ اپنی پرابلم سے نکل کے باہر آئے ہوں فرض کریں آج کی ڈیٹ جو بھی ہے ٹونٹی فور ہے اور آج آپ ایک پرسنٹ نکل کر باہر آئے ہیں چونکہ اتنا ممکن نہیں ہے ایک پرسنٹ بہت بیسیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہہ دینا جی میں آج کی ڈیٹ میں ہنڈرڈ پرسنٹ نکل کر آئے ہیں تو پھر آپ کو تو تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ کل اگر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ نہ نکلینا تو پھر آپ کا اپنا آپی آپ کو اندر سے کھانا شروع کر دے گا یہ بڑی ایک بیسیک گلتی ہے جو ہم کرتے ہیں ہم نے بیسیک گلتی نہیں کرنی کسی دن طبیعہ نہ بھی ٹھیک ہوئی خدا نہ خاص تھا ہوگا یار یہ کنفرم ہے اس میں پریشان نہیں ہونا گبرانہ نہیں اس میں تو آپ کا نقصان کچھ نہیں ہے گیا تو ایک پرسنٹ گیا لیکن اگر آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ہوں تو پھر ایک دن نہ ہوئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا جلدباز ہی نہیں کرنی آپ نے ایک پرسنٹ اب اس کو آپ نے کونشیسلی اور سب کونشیسلی کیسے کرنا ہے ایک ڈائری لیں ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ساری چیزیں لکھیں جو آج آپ نے ایک ایک پرسنٹ بہتر کی ہے جس میں لکھیں آج کی ڈیٹ لگائیں اللہ ترہ شکر ہے آج میں آج کی ڈیٹ میں ایک پرسنٹ بہتر ہو گیا ہوں باقی 99% بھی میں تیرے کرموں فضل سے بہتر ہو جاؤں گا آج میری نیند کل سے ایک پرسنٹ بہتر تھی آج میرا کھانا پینا گزرے کل سے ایک پرسنٹ بہتر تھا آج میں نے جو واک کرتا تھا وہ کل کی نسمت آج بہتر کی آج میں نے جو تیرا شکر ادا کرتا تھا وہ میں نے آج کل کی نسمت زیادہ کیا آج کا دن میرا اوور اور جو تھا وہ کل کی نسمت زیادہ اچھا رہا یہ آپ نے کر دیا آج ٹھیک ہے اب نیکس ڈی آئے گا پھر آپ نے لکھنا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں آج ایک پرسنٹ اور ٹھیک ہو گیا ہوں ایک پرسنٹ کل کا ایک پرسنٹ آج کا یہ ٹو پرسنٹ ہو گیا آپ نے ٹو پرسنٹ ملا لیا باقی اٹھانوے پرسنٹ بھی میں تیرے کرمو فضل سے ٹھیک ہو جاؤں گا باقی وہی جو آج کی تھی کہ میرا کھانا پینا ٹھیک تھا میری نین ٹھیک تھی ساری چیزیں ٹھیک تھی دیکھیں گبرانہ نہیں ہے کسی چیز کو لے کے اب تیسرا دن آیا تین پرسنٹ ہو گیا ٹھیک ہے پیچھے نائنٹی سیمن پرسنٹ آ گیا روزانہ کرتے 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 آپ نے ہنڈرڈ ڈیز کا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اچھی اور برے دن آئیں گے پریشان نہیں ہونا آپ نے کسی چیز کو لے کے پریشان نہیں ہونا کسی چیز کو لے کے اگر میکسیمم آپ سمجھ سینے کہ میں جس دن نہیں ٹھیک ہوا ان دن آپ نہ لکھیں اپنے آپ کو ایک پرسنٹ یہی چیز آپ نے آنکھیں بند کر کے لکھنی ہے پہلے آپ نے ڈائری پہ لکھ لی اب آپ نے یہی چیز لکھنی ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے پورے دن کو گھومانا ہے پورے دن کو اللہ ترہ شکر ہے آج میرا ایک پرسنٹ جو تھی وہ نیند بہتر تھی اللہ ترہ شکر ہے آج میرا کھانا بھی نہ ایک پرسنٹ بہتر تھا اللہ ترہ شکر ہے آج میرا وہ ویولز چلائیں اس کے آج میرا ایک پرسنٹ واک اور ایکسسائز کو زیادہ دل کیا اب یہ سب آپ کہاں لکھ رہے ہیں سیم ڈائری پہ اور اب آپ لکھ رہے ہیں ان کے امجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں خود کو خوش کرائیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایچلی مسکراتے ہوئے چہرے کا نا بہت لوجک ہے میں بڑی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں مسکراہت جو نا انسان کو خوشی دیتی ہے تو خوشی جو نا وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے ہمیں انرجائز کرتی ہے غم ہماری انرجی کو ڈاؤن کرتا ہے ہمارے سیروٹونین لیول کو بڑھانے کے لیے خوشی بڑی ضروری ہے تو خوشی جب ہوگی ہمیں تو ہم یہ کام زیادہ کریں گے انسان فطری طور پر لالچی ہے ذہن بھی تو مارے گے یہ بھی بڑا لالچی ہے یہ وہی کام کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آتا ہے جس میں اس کو مزہ نہیں آتا خوشی نہیں آتی یہ نہیں کرتا تو چھوٹ چھوٹی چیزوں پر ریوارڈز دیں جب آپ بیٹ پر جائیں آپ ان ساری نیگٹیو چیزوں کو ڈرین کر دیں اپنے مائن سے نکال دیں ساری نیگٹیو چیزیں اچھا یار آج یہ گلتیاں ہوئی تھی مجھ سے اٹس ہو گئے میں اچھا بھی تو ہو رہا ہوں کوئی بات نہیں اٹس ہو گئے یہی آج گلتیاں تھی کوئی بات نہیں میں نے ان گلتیاں کے لیے خود کو معاف کیا یہ چیزیں آسان نہیں ہوگی عمل سے ہوں گی ایسا نہیں کہ کوئی گیک کا پیس ہے ہاں کو کٹ کے دے دی ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن نممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ ہو جائے گا وقت لگے گا تھوڑا سا وقت لگے گا اسی وقت کو ہم نے لگانا ہے اور اسی وقت کو ہم نے بہترین کرنے کی میکسیمم کوشش کرنی ہے واقعی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی ہیلپ کے لیے بنائی جاتی ہیں کوشش کریں کہ ویڈیوز کو ریگلرلی بسنس پر دیکھا کریں یار پورا دیکھا کریں ایسا نہیں کہ آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں اور چھوڑ دیں اور پھر جو ہیں وہ چیزیں میس اپ ہو گئی پھر چیزیں مکسٹ ہو گئی کہ آپ کو سمجھ نہیں لیں تو بیٹریز دس کے آپ ایک دفعہ ٹک کے دیکھ لیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے کیا رہا اس میں اس کے پیچھے لوجیک کیا ہے یہ کونسی چیز سمجھانا چاہ رہا ہے اور وہ چیز میں سمجھ بھی پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا تو اگر آپ میرے فارمولے پر جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں آپ کی لائف سے نکل کر باہر آئیں گی آپ کو ایک پرفیکٹ مائنڈ سٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے گی آپ کی اپنی ذات آپ خود اپنے لکھاری ہوں گے آپ خود اپنی لائف کے جو ہے وہ ایک جو ہے چیزوں کو لکھنے کے اچھے اور برے کے رسپونسبل ہوں گے عالدوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر ازمائش بھی ڈال اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دیا کہ جس نے جس چیز کی نیت کی اس نے اس چیز کو پا لیا اچھی زندگی کی نیت کریں گے تو اچھی زندگی کو پا لیں گے بری چیز کی نیت کریں گے تو بری چیز کو پا لیں گے تو زندگی ہمیشہ آپ پر ڈیپنٹ کرتی ہے آپ کیسے زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو زندگی کو بنانے کی کوشش کریں بہترین سے بہترین گزاریں دوسروں کے ساتھ جڑ کے رہیں اللہ کو قصر سے یاد کرتے رہیں نماز پڑھیں اپنے رب کا شکر ازا کریں وہ جس حال میں بھی رکھیں شکر انسان کو بڑا حلقہ کرتا ہے تو ویڈیو کے تطور یہی کرتے ہیں اپنا خیار کی گا السلام علیکم اللہ حافظ